آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کو کتنے ملکوں کے اندر بغیر ویزا کے آپ کو لے جا سکتا ہے یہ طاقت ہوتی ہے اس پاسپورٹ کی پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ اس سال پچھلے سال سے نسبتاً چار درجے اور نیچے گر گئی ہے یہ میرے کپتان کی حکومت میں ہو رہا ہے ہمارے نیچے جناب جو ملک رہ گئے ہیں وہ سیریا رہ گیا ہے وہ عراق رہ گیا ہے اور وہ اخوانستان رہ گیا ہے آج کے اس ویڈیو بلوگ میں ایک ایسی خبر کے بارے میں چرچہ کریں گے جسے پاسپورٹ پاور کہا جاتا ہے 2021 کا پاسپورٹ پاور انڈیکس اب ہی جاری ہوا ہے اس میں پاکستان سب سے نیچلے پایدان پر ہے پاکستان سے نیچے کیول ویسے دیش ہیں جن پر یا تو آتنگواد کے کارڈ انتراشتیے پرتبند لگے ہیں یا ان کے بیتر گریح جد چل رہا ہے سماندھی دیش کے پاسپورٹ پاور یہ درساتا ہے کہ سماندھی دیش کے لوگ کتنے دیشوں میں بینا بیشا کے جا سکتے ہیں تات پر بیشا اور نیرائی بھل کی صفیدہ اس دیش کو ملی ہوئی ہے یا اس دیش کے اندرونی طاقت کا بھی ایک آئینہ مانا جاتا ہے ہمیشہ بھارت سے برابری کا خواب دیکھنے والا پاکستان کے پاسپورٹ پاور اور بھارت کے پاسپورٹ پاور کی تنلا اس ویڈیو بلوگ کے انترین بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے سنتے ہیں پاکستان کے ایک مسہور انکر منصور علی خان کی بارتہ اس سماندھ میں جو آگے کیا کہتے ہیں خبر ہے جو انتہائی افسوسناک ہے وہ خبر ہے ہمارے گرین پاسپورٹ کو لے کے ہمارے ہرے پاسپورٹ کو لے کے جس کے بارے میں عمران خان صاحب بڑے فرمایا کرتے تھے کہ جناب جب میں آؤں گا تو پھر آپ دیکھئے گا کہ کس طرح ہرے پاسپورٹ کی جو ہے وہ عزت پوری دنیا کے اندر کی جاتی ہے تو دھائی سال اب اس حکومت کو ہو چکے ہیں لیکن دھائی سال کے اندر ہم نے ایک ریپورٹ نکالی ہے یہ ریپورٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ ایک پاسپورٹ انڈیکس ہے پاسپورٹ انڈیکس جو ہوتا ہے وہ بیسکلی بنایا جاتا ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کو کتنے ملکوں کے اندر بغیر ویزا کے آپ کو لے جا سکتا ہے یہ طاقت ہوتی ہے اس پاسپورٹ کی پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ اس سال پچھلے سال سے نسبتاً چار درجے اور نیچے گر گئی ہے یہ میرے کتان کی حکومت میں ہو رہا ہے چار درجے مزید نیچے آ گئی ہے جب یہ حکومت ان کو ملی تھی دوزار اٹھارہ میں تو ہمارا جو انڈیکس تھا وہ ایک سو چار کے اوپر تھا اس کے بعد وہ اگلے سال دوزار انیس میں بھی ایک سو چار پہ گیا دوزار بیس میں وہ ایک سو تین پہ آ گیا ایک درجے بہتر ہوا لیکن اب دوزار اٹھارہ میں وہ ایک سو سات کے اوپر آ گیا وہ مزید نیچے گر گیا امپورٹن بات یہ اچھا اس کے بعد اب ماشاءاللہ ہم جن ملکوں سے اب اوپر رہ گئے ہیں ابھی تک بالکل نیچے نہیں آئے یہ اچھی خبر یہ ہے کہ تھوڑا سا ابھی بھی ہم اوپر ہیں ہمارے نیچے اب جناب جو ملک رہ گئے ہیں وہ سیریا رہ گیا ہے وہ عراق رہ گیا ہے اور وہ اخوانستان رہ گیا ہے یہ تین ملک ہم سے نیچے رہ گئے ہیں باقی پوری دنیا ہم سے اوپر ہے تو یہ سیچویشن ہیں اچھا یہ حالات جو ہے یہ نونلک کے دور میں بھی تھے اگر میں یہ کہوں کہ ان کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا تھا تو یہ زیادتی ہوگی دوزار چھے کے اندر یہ تقریباً اسی کے آس پاس ہماری رینکنگ تھی سیمیٹی نائنٹھ رینکنگ تھی دوزار چھے کے اندر اناسی وہاں نمبر تھا دوزار سات میں تراسی دوزار آٹھ میں بھی ستاسی دوزار نو میں بھی ستاسی دوزار دس میں نوے اچھا یہ وہ ٹائم پیرڈ ہے جب دیشت گردی ملک کے اندر اروج کے اوپر تھی لیکن پھر بھی ہمارے پاسپورٹ کی نسبتن عزت جو تھی وہ بہتر تھی نونلک کی جب حکومت آتی ہے تو ہم ستاسی سے تقریباً کوئی اکانوے پہ آ جاتے ہیں بانوے پہ آ جاتے ہیں دوزار پندرہ میں بھی ہم ایک سو ساتوے پہ گرتے ہیں عمران خان صاحب کا وہ جو دعویٰ تھا نا کہ جب میں آوں گا تو پھر ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی یہ ہمارے ہرے پاسپورٹ کی عزت ہے کہ ہم ایک سو ساتوے نمبر کے اوپر آگئے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ یہ آخری یہ کیوں ہوتا ہے لیکن شرمندگی صرف اور صرف شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس واقعے کے بعد ہر پاکستانی کو مجھے بڑے دکھ سے میں یہ بات کر رہا ہوں اور انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کیج کنڈی ٹو سیٹویشن نوالہ کھائیں تب مریں نہ کھائیں تب مریں پاکستان پوری دنیا میں بدنامیوں کی ایک تہہ تک پہنچ چکا ہے دوہزار اکیس کی اگر پاسپورٹ رینکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے ہینلے پاسپورٹ انڈیکس اس کے سروے کے مطابق پاکستان جو ہے وہ لاسٹ فور میں ریلائی کر رہا ہے تو اس کو تمام سینیریو کو اور گرین پاسپورٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے جو لائن آرڈر سیچویشن کنٹری کی اس ٹیم کہاں پہ کڑی ہے ظاہری بات ہے آپ اپنے کنٹری میں پیس دیں گے سیکیورٹی دیں گے کسی کو تو ظاہری بات ہے وہ آدمی پر آئے گے ٹورزم کے لئے اپنے کنٹری میں اگر وہ بندہ اپنے جان و مال کو خطرے میں ڈالے بغیر اس ملک میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی اوپر بروسہ کر رہا ہے وہ کیا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انڈیا رینکنگ میں 85 پہ ہے تو اس کو آپ کس طرح مطلب دیکھتے ہیں انڈیا نے دو کہ میں اتنے زیادہ اس کو نہیں کروں گا بینگ اپیٹریارٹک فر پاکستان لیکن انہوں نے اس ایریا میں اپنا کام کیا ہے انہوں نے اپنے انسٹیٹیشنز کو سٹرنٹن کی ہے انہوں نے اپنے سسٹمز کو سٹرنٹن کی ہے انہوں نے اپنے جو پوزیٹیو ایمیج ہے وہ شو کیا ہے پورے دنیا میں بسکلی وہ سارا سفارتی محاصل پہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں وہ بھی میٹر کرتا ہے اور انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے لوگوں کو دوسری کنٹریز کو اس کی ایمپورٹنس زیادہ ہے بنیزبت پاکستان کے اور وہاں کی ڈیموکرسی اور باقی چیزیں بڑی سٹیبل چال رہی ہیں آپ کے سائٹ پہ ادھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو سٹیبلٹی کہیں بھی نہیں ہے اگر آپ کی جمہوریت کے ساتھ بھی آئی تو بھی وہ انڈر کنٹرول ہوتی ہے اور اگر آرمی کا سیٹ اپ آ جائے تو وہ بھی آپ کو تب ہی ہم پروگریس نہیں کر سکے اور ان کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور وہ ریکوائرمنٹ ہے اس لیے وہ ان کو پریفرنس دیں گے اس کمپیرٹو پاکستان پرتیک برس کے پرارمب میں دو سنس्थاؤں دوارہ پاسپورٹ انڈیکس جاری کیے جاتا ہے اس سال بھی دوہزار اکیس کے لیے ایرٹرن کپٹل پاسپورٹ انڈیکس اور ہینلے پاسپورٹ انڈیکس جاری کیے گئے ہیں معمولی انتر کو اگر چھوڑ دیں تو دونوں انڈیکس لگ بھگ ملتے جلتے ہیں یہ دونوں پاسپورٹ انڈیکس انٹرنیشنل یارپورٹ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن دوارہ اپلپ دکرائے گئے آنگلوں کے آدھار پر جاری کیے جاتا ہے پاکیٹان کی میڈیا میں ہو رہی پرچرچہ کا جو انس ابھی آپ نے سنا وہ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس دوہزار اکیس سے سمندیت ہے اس کے انسار جاپان سب سے اوپر تتھا جرمنی تیسرے آسٹھان پر امریکہ پانچویں آسٹھان پر چین سترویں آسٹھان پر بھارت پچاسیو آسٹھان پر اور پاکیٹان ایک سو ساتھ آسٹھان پر ہے پاکیٹان کے نیچے سیریا، ایراک اور آفگانزان جیسے دیس ہیں جن کے بھیتر لنبے سمیت سے گریش جد چل رہا ہے آسانف سبدوں میں اگر بھارت اور پاکیٹان کی تونہ کیا جائے تو اپروقت انڈیکس کے انسار بھارت کے ناغرک بینا پورو بیسا کے تاک پر اونرائیبھل بیسا کے آدھار پر 58 دیسوں میں یاترہ کر سکتے ہیں وہی پاکیٹان کے لوگ ماتر 32 دیسوں میں ہی یاترہ کر سکتے ہیں دوسری طرف ایرٹن پاسپورٹ انڈیکس 2021 کے انسار جرمنی پہلے اصطان پر اور جاپان چھٹھویں اصطان پر ہے امیرکا اونیشویں اصطان پر چین تیرپنویں اصطان پر انڈیا با سٹھویں اصطان پر اور پاکیٹان سب سے نیچے پچھہترویں اصطان پر ہے پاکیٹان کے ساتھ اور اس کے نیچے یمن سومالیا پاکیٹان کی حالت تو ہم سب کو پتا ہے اس کے پاسپورٹ انڈیکس میں نیچے اصطان پر ہونے کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے پر چین کے پاسپورٹ انڈیکس میں اتنے نیچے اصطان پر ہونے کی بات کچھ حجم نہیں ہو رہی ہے جبکہ چین ایک امرجنگ سوپر پاور ہے اس کا کالن ایا ہے کہ چین کے ناگری کئی دیسوں میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور ان پر مقادمہ بھی ان دیسوں میں کائم ہوا ہے ادھان کے لیے ابھی حال میں ہی افگانستان میں چھو چینی ناگری جاسوسی کاروپ میں پکڑے گئے تھے اور ان پر مقادمہ بھی کائم کیا گیا ہے جس کے سمندھ میں میں نے پورو میں ایک ویڈیو بلوگ بھی کیا تھا آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے